میرے انتہائی واجب الاحترام عزت بھائیو اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لئے آئے ہیں اور اللہ پاک نے ہمارے لئے ایک مقدس کتاب نازل کی ہے اور ہمارے لئے امام الانبیاء حضور صورت قینات علیہ السلام کو بھیجا ہے ہماری عصرہ کے لئے اور اللہ پاک کی طرف سے آکامات کا نزول ہوا ہے اگر ان آکامات کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی جو عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی عزیزان محترم اس پردے کے متعلق رب گرین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایدوہنہ بن جو کلی ازوازی کا و بناتی کا اے نبی علیہ السلام اپنی ازواز کو اپنے گھر والیوں کو اور اپنی بنات کو اپنی بیٹیوں کو اور اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دو کس بات کا حکم یدنین آلی ہنمین جرابی بھی ہن کہ اپنے چینوں پر پردہ کر کے رکھیں اور اپنے چینوں کو کپڑے کے ساتھ چھپا کے رکھیں عزیزان محترم اس مشن کی تکمیل کے لیے جس بچی میں بہارت کی انڈیا کی بچی نے کام کیا ہے اتنے سارے نوجوانوں کے سامنے جو احتجاب کی صورت میں نکلے ہوئے تھے اور ہجاب کو ختم کرنے کی صورت میں نکلے ہوئے تھے لیکن اس بچی کا جب ان کے سامنے سے گزر ہوا تو اس نے اللہ طرح کی ذات پر فروسہ رکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا اللہ نے اس بچی کو استقامت کا عطا فرمائی حوصلہ عطا فرمایا تو ہم اس بچی کی عظمت کو اور استقامت کو حوصلے کو بہادری کو شداد کو دل کی عطا گرائنوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کی اس بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں عزیز آئیں مہترم اس بچی نے بہت بڑا قتم اٹھایا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ہے انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کی طرف سے اور جو بھی دعائیں ہیں اس بچی کے ساتھ رہیں گی عزیز بھائیو ہم آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا غلام کہتے ہیں ہم اصحابہ اکرام کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں اور اہل بھائیو کے ساتھ ہم اپنا محبوداری کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہماری بچی بغیر پردے کے بہر ہے یہ اس طرح کرنا اسلام کے بھی خلاف ہے اور اسلامی احکامات کے بھی خلاف ہے ایک بچی جو حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام پر شرینی تقسیم کرتی ہے مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے لیکن پھر وہی بچی بے ہجاب ہو کر روڈوں پر آئے تو پھر کیا اس سے ہمارے نبی علیہ السلام کا دل نہیں دکھے گا ہم اپنے گروبانوں میں دیکھیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اسی حضرت فاطمہ تزارہ جس کے متعلق امام الانبیاء آقا انامدار محسن انسانیت حضور سربلہ قینات علیہ السلام میں ارشاد فرمایا الفاطمہ توقعات امینی کہ فاطمہ میرے جگر کر ٹکڑا ہے یہی فاطمہ تزارہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت مولا انیشیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو وسیعت کرتی ہیں نصیعت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے علی میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میری صدقی کے اندر جس طرح کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر نہیں پڑی میرے کپڑوں کو کسی غیر محرم میں نہیں دیکھا تو میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جب میرا جنازہ اس دنیا سے چلے تو میرے کپڑوں پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے یہ ہے تربیہ یہ ہے خون رسول کا اثر تو عزیز آنے محترم میں اس بچی کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے اتنی بڑی بہادری کا مزہرہ کرتے ہوئے اور اتنے نوجوانوں کے سامنے اور اتنے مخارف ان اور دشمنوں کے سامنے کلمہ حق کا ادھار کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا ہے تو عزیز بھائیوں اس بچی کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے مزید استقامت اسے عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سرخوی عطا فرمائے اور ہماری مسلمان بچیوں کو بھی چاہیے کہ اس بچی سے سبق حاصل کریں اور بے پرت ہو کر روڈو پر نہ آئیں اور بے پرت ہو کر بزاروں میں نہ پھیریں نہ مگا سر نہ پھیریں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورت کے لیے کہ عورت ابتدا ہی سے پرتے میں پیدا کی گئی ہے حضرت امہ حوضہ سلام اللہ علیہہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں بچھنی سے ان کی بادائش ہوئی رب گریم نے ارشاد فرمایا خالق تم میں نفسی واحدہ کہ ایک ہی جان سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وَخَلَقَ نِحَ زَوْجَهَا اور اسی کے بدن سے اس کی زوجہ حضرت حبہ کو پیدا کیا ہے تو جب حضرت امہ حبہ کی بادائش ہوئی تو اس وقت فرشتوں نے آ کر پرتے سے حضرت امہ حبہ کو چھپا دیا عزیزہ نے محترم پہلے دن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ عورت ایک پرتے کی چیز ہے اگر سے اس وقت کوئی انسان نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن سے ہی یہ سمجھوتا دیا ہے کہ عورت کو پرتے میں رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عورت فی ذاتی عورت کا بدرہ بھی یہی ہے کہ عورت چھپ کر رہے اور پشیدہ رہے یہی اسلام کا حکم ہے یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جواب علیہ وسلم نے مشعل راہیں پیش کی اور امت کی اصلاح کی عزیز بھائیو پھر آخر میں میں پھر اسی بچی کی عظمت کو بہادری کو استقامت کو سلام عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ حسنہ تا فرمائے اور جو بھائی اس کی معاملت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی غیبی دور پہ مدد و رسرت فرمائے سب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر آمین سمہ آمین یا رب